موسیقی باقی ان پکچرز کو ہم نے لیبل دیا ہوا ہے یہاں پر آپ نوٹ کریں فگر وان سینری اس طرح سے فگر ٹو فگر تھری تو یہ ہم نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے پہلے میں نیو ڈاکیمنٹس لے لیتا ہوں انکل شروع سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں کچھ لکھائی دکھ لیتا ہوں یہاں پر میں کچھ پکچرز لے لیتا ہوں فار ایکزیمپل یہاں پر میں انٹر کر لیتا ہوں انزلٹ پکچر یہاں پر میں یہاں سے ایک پکچر لے لیتا ہوں پھر اس پکچر کو میں نام بھی دے دیتا ہوں ریفرنس کے اندر یہ انزلٹ کیپشنز کے بارے میں ہم پیٹھ لیا ہے دیکھیں لکھا ہوا آرہا ہے لیبل یور پکچر اور آرڈجکٹ تو میں یہاں پر اسی کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کو نام دینے کے لیے اس کو میں نام دے دیتا ہوں سینری اوکی یہاں پر میں مسید آگے چلا جاتا ہوں یہاں پر پھر سے میں کوئی ایک پکچر لے لیتا ہوں انٹر پریس کرتا ہوں یہاں پر انزلٹ پکچر یہاں پر یہ دک کی پکچر میں نے لے لی ہے اسی کو نام دینے کے لیے آپ نے ریفرنس کے اندر چلے جانا ہے کیپشنز کے اوپر چلے جانا ہے اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں دک اوکی یہاں پر تیسری پکچر کے اوپر میں چلا جاتا ہوں یہاں پر ایک اور میں پکچر لے لیتا ہوں انزائٹ کے اندر پکچر کے اندر دیس ڈیوائس یہاں سے بھی میں کوئی ایک پکچر لے لیتا ہوں فار ایکزیمپل یہ ایک پکچر میں نے لے لی ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں ریفنس کے اندر یہاں پر کیپشن اس کو میں نام دے دیتا ہوں لیگل اور اوکے یہ کام میں نے کر لیا ہے کنٹرول انگ بلکل لاس میں جانے کے لیے نیا پیج لینا چاہتے ہیں آپ کنٹرول انٹر کر لیں ایز ایڈ ٹیبل آف فیگرز جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں آپ کس طرح کا ٹیبل لینا چاہتے ہیں فارمیٹ یہاں سے بتا سکتی میں اوکے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کون سے پکچر کون سے پیج کے اوپر آ رہی ہے یہ سینری دو نمبر پیج کے اوپر پڑا ہوا ہے دک تین نمبر پیج کے اوپر اور ایگل چار نمبر پیج کے اوپر اگر آپ کنٹرول کلک کرتے ہیں تو فوری طور پر یہ دیکھیں یہ سینری کے اوپر میں جا بھی رہا ہوں یہاں پر اگر میں دک کے اوپر کنٹرول کلک کرتا ہوں تو فوری طور پر دک کے اوپر بھی جا رہا ہوں اور یہاں پر ایگل کی اوپر کلک کرتا ہوں تو فوری طور پر میں ایگل کی اوپر بھی جا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں اپ ڈیٹ لکھا ہوا ہے اگر بعد میں آپ کچھ پکچر لے لے دیں فار ایگزیمپل یہاں پر میں ایک اور پکچر لے لیتا ہوں یہاں پر میں چلو یہ بیرٹ لے لیتا ہوں یہاں پر ریفٹنس کے اندر انزرٹ کیپشن اس کو میں نام دے لیتا ہوں بیرٹ اور اوکے ابھی آپ یہاں پر نوٹ کریں لاسٹ میں میں کنٹرول ٹینج سے آیا ہوں یہاں پر آپ نوٹ کریں یہاں پر بیرٹ موجود نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے اسی کے اوپر کلک کر لینا ہے اپ ڈیٹ ٹیبل جیسے میں یہاں پر اپ ڈیٹ کی ٹائر ٹیبل کرتا ہوں اوکے آپ نوٹ کریں یہاں پر یہ بیرٹ بھی آ چکا ہے آپ کنٹرول کلک سے فوری طور پر اسی ٹاپک کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اسی کے اندر یہ کراس ریفٹنس بھی بڑھا ہوا ہے تو یہ ریفٹنس ٹائپ یہاں پر اگر ہم نے کراس ریفٹنس استعمال کرنا ہے فار ایکزیمپل میں یہاں پر ہی کر لیتا ہوں یہاں پر میں کراس ریفٹنس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ریفٹنس ٹائپ کافی سارے آ رہے ہیں تو آج ہم نے فگر پڑھا ہے تو فگر کو میں کلک کر لیتا ہوں یہاں پر فگر نمبر ون میں اس طرح سے لے لیتا ہوں اگر آپ کو کسی اور جگہ فگر ٹو چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں یہاں پر میں کلک کر کے انٹر کر لیتا ہوں یہ سندھ دی یہاں پر کلک کر کے انزرٹ آپ نے کرنا ہے پھر پیج کے اوپر کلک پھر انٹر میں کرتا ہوں آپ کو جہاں پر یہ جائیے تو آپ نے انزرٹ کر لینا ہے فیلحال میں نے یہاں پر لے لیا ہے آپ یہاں سے بھی فگر نمبر ون کے اوپر جانا چاہتے ہیں کٹرول کلک سے وہاں پر figure number 2 کے اوپر تو cross reference کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ page number 7 میں نہیں آ رہا اگر آپ table لیتے ہیں تو وہاں پر 7 میں page number بھی آ رہا تھا آج ہم نے پڑھا ہے captions کے بارے میں کونسی picture کونسی page کے اوپر پڑی ہوئی ہے کچھ books کے اندر اس طرح کا ہمیں ضرورت ہوتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا figure 1 figure 2 اس طرح کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور کونسی picture کونسی page کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ ہمیں captions کا اپشن بتا رہا تھا آپ نے اس کی اچھے پریگے سے پریکٹس کر لینی ہے thanks for watching اللہ حافظ